بلال بھائی آپ گیمنگ ایکسیریز کا ریویو کیوں نہیں کرتے بلال بھائی آپ گیمنگ کمپیوٹر کیوں نہیں بناتے اور ان جنرل بلال بھائی آپ کے چینل کے اوپر صرف موبائل فون دیکھنے کو ملتے ہیں تو بھائی آج وہ چیز ہم چینج کرنے والے ہیں اور اگر یہ ہمارا ایکسپیرمنٹ صحیح گیا تو انشاءاللہ اس چینل کے اوپر ہم گیمنگ کو بھی ریگولر بنا لیں گے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل جو ہمارا چینل ہے وہ موبائل فون کے لیٹری بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن میں پسنلی ایک ٹیکنالوجی گیک ہوں تو مجھے موبائل فون کے علاوہ بھی چیزوں میں کافی انٹرسٹ رہتا ہے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ چیز کلیر کر دوں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تین ٹائپ کے گیمنگ کی بورڈز آپ کو شو کرنے والا ہوں اور یہ تین ٹائپ کے گیمنگ کی بورڈز کو لے کر آنے کی بیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے کیونکہ سب سے پہلے جو میں شو کروں گا وہ بلکل بیسک لیول ہے اس کے بعد ایک اوپر کے لیول کا ہے اور اس کے بعد سب سے اوپر کے لیول کا ہے اور یہاں پر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کلیر کر دوں کہ جس کمپنی کے ہم گیمنگ کی بورڈز لے کر آئے ہیں وہ بلڈی گیمنگ کے نام سے آتی ہے اے فور ٹیک والوں کی کمپنی ہے اور پہلا کی بورڈ جو کہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اس کا نام ہے کیو ون تھری فائف جو کہ ایک بیسک انٹری لیول کا کی بورڈ ہے اب یہ تینوں کی بورڈز بلڈی کی طرف سے ہیں لیکن نہ تو بلڈی نے اس کو ویڈیو کو سپانسر کیا ہے اور نہ ہی یہ ریویو یونٹس ہیں یہ میں نے اپنے پیسوں سے خود خریدنے ہیں اور ان کو لے کر آنے کی بیچے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ پاکستانی مارکٹ میں ایزیلی اویلی بل ہے اور میں ایک جنرل سپاٹ لینا چاہ رہا ہوں جیسی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آنی شروع ہوگی تو ہم ڈیفرنٹ کمپنیز میں بھی جائیں گے ہم نون برینڈڈ والی سائٹ پہ بھی جائیں گے تاکہ اگر ہمیں کہیں پ نون برینڈڈ میں اچھی ڈیل مل رہی ہے تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں اب بولا بند کرتا ہوں اور بات کرتے ہیں کیو ون تھری فائیف کی اگر آپ اس کی بورڈ کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی مارکٹ کے اندر اس کی جو پرائز ہے وہ افیشلی تین ہزار کے قریب ہے اور اگر آپ مارکٹ پرائز کی بات کرتے ہیں تو یہ اراؤنڈ ٹوئنٹی سیون انڈڈڈ کے قریب آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے کیو ون تھری فائیف کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے جو فیچرز ہیں وہ یہاں پر مینشنڈ ہے اس کے اندر نی آن ایفیکٹ ہے جو کہ بسکلی لائٹس کا ایفیکٹ ہے ملٹی کی رول آور ہے وارٹر ریزسٹنس ہے اور سسپینڈڈ کی کی کیپس ہے بسکلی ملٹی کی رول آور آپ کو یہ فسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ کیز ایک ٹائم پر دباتے ہیں تو یہ جو کی بورڈ کی کیز ہیں یہ کام کرتی رہتی ہیں جبکہ اگر آپ نارمل کی بورڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹائم پر ایک ہی کی کام کر ر ہوگی یہ نارمل ٹائپنگ میں تو مسئلہ نہیں کرتا لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں گیمنگ کی تو وہاں پر کیونکہ ایک ایک ملی سیکنڈ کافی زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو یہ کی بورڈ ہیں ان کے اندر یہ فسیلیٹی دی جاتی ہے اس کے علاوہ کیونکہ یہ ایک انٹری لیول کا کی بورڈ ہے تو یہاں پر ایک چیز آپ نوٹس کریں گے کہ یہ لکھا ہوا ہے انٹری ایڈیشن اور گیمنگ گریٹ کی بورڈ سوفیر ناٹ سپورٹڈ تو یہ ایک انٹری لیول کا کی بور� تو اس کے ساتھ جو سوفیر ہے بلڈی کی وہ کام نہیں کرے گی جتنے بھی فیچرز وغیرہ ہیں وہ اس کی بورڈ کے اندر ہی موجود ہیں اور اگر آپ سوفیر والی سائٹ پر جانا چاہیں گے تو آپ کو تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے خرچنے پڑیں گے اب میں اپنی نائف دھون رہا ہوں میری نائف دیفرنٹ جگہ پر جاتی رہتی ہے اور اڑتی رہتی ہے رہت کے ٹائم میں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کافی لوگ اس نائف کو چینج کرنے کا کہہ رہے ہیں اور کافی لوگ کہہ رہا ہے یار کیا نائف ہے لیکن مجھے چینج کری لینا چاہیے بھائی خطرناک لگتی ہے نا بھائی فل ہمیں رہو نا میرے مسئلے کو خیر میں اس کی بورڈ کو جو ہے یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں اور میں نے اس کو غلط اوپن کیا ہے اس کو اس طرح کر کے اوپن کرنا ہے انبوکسنگ کرنے پر سب سے پہلی چیز جو کہ آپ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کی بورڈ کے اندر سب سے پہلے آپ کو آپ کا کی بورڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اس پلاسٹک ریپن کی اندر موجود ہے کی بورڈ کے اگر آپ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ڈیزائن ہے وہ کافی مزہدار قسم کا ہے اور اور جو لک ہے وہ بھی کافی گیمنگ ٹائپ کی ہے ان فیٹ یہاں پر جو کی کی اپس ہیں وہ دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میکینیکل کی کی اپس ہیں جبکہ اصل میں یہ سلیکن کی 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 اپس ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی بتاتا ہوں ایکسیسریز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ سب سے لو رینج کا کی بورڈ ہے اگین اس کی پرائز تقریباً ست آئیس سو کے قریب ہے اور اس کے اندر جو آپ کو ایکسٹرا چیزیں مل رہی ہیں ان میں ایک تو یہ آپ کا کی ریموور ہے اور دوسرا کچھ ایکسٹرا کیز ہیں اب ذاتر گیمز کے اندر کیونکہ آپ چار کیز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن میں یہ ڈبلیو ایس اے ڈی کیز ہوتی ہیں تو انہی کیز کو ڈیفرنٹ رنگوں میں دیا گیا ہے اور یہ جو کیز ہے یہ سلیکن ٹپ کے ساتھ آتی ہے تو آپ اس کو جب ریپلیس کریں گے اس کی جو گریپ ہے وہ نارمل کی کی نسبت بہتر رہنے والی ہے اور کیونکہ ان کا کلر ریڈ ہے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور جب آپ ان کو ریموور کریں گے تو یہ ایزیلی ٹریکیبل ہے اب کی ریموور کو ہم نے یوز کرنا ہے اور میں نے ایس کی جو کی ہے اس کو نکال لیا ہے اور ہم یہاں پر جو ایس کی کی ہے بھائی اس کو لگا بھی لیتے ہیں ہاں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کی کچھ اس طرح کام کر رہی ہے میرے پاس یہاں پر میرا پی سی موجود ہے تو ہم اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کی بورڈ کی جو اوورال فیلنگ ہے وہ بھائی کیسی آتی ہے سو بھائی اسد ہمارا یہاں پر ایک موبائل سے انگل لے رہا ہے کیونکہ یہ انگل نارمل ہی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اور دا کوئک براؤن فاکس جمپ پوور دا لیزی ڈاک اور ایس فار ایس کنسرن یہ کسی بھی ایک اچھے کی بورڈ جیسا ہی آپ کو پرفارمس دے گا انٹرسنگ چیز یہ ہے کیونکہ یہ بالکل انٹری لیول کا کی بورڈ ہے تو یہاں پر جو آپ کو کی کے اندر مکانیزم ملتا ہے وہ سلیکن ٹپ والا ہے تو اگر آپ اس کی یہاں پر کوئی کی ریموور بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر یہ کی ریموور پڑا ہے ہم یہ ایس کو ہی ریموور کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو سلیکن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بسیکلی ایک طریقہ کار ہے کی بورڈ کو چلانے کا سلیکن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی سائلنٹ ہوتا ہے زیادہ شور نہیں مچاتا اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا سستا ہوتا ہے تو انٹی لیول کی بورڈ کے اندر آپ کو یہ فیسلیٹی ملتی ہے ایس فار ایس دہ فیچرز آر کنسرن تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کی لائٹس وغیرہ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک فنکشن کی دی گئی ہے جس میں آپ گیم موڈ کو آن کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ گیم موڈ کو آن کریں گے آپ کی جو ونڈوز کی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گی کیونکہ گیمنگ کے دور اگر آپ کی ونڈوز کی کام کرتی ہے تو مسئلہ ہو سکتا ہے خیر اس گیم کے بٹن کو میں آف کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس باقی فنکشن کیز بھی اویلیبل ہے تو اگر آپ والیوم کو آپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اس کی فیسلیٹی بھی اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ میں گیمنگ موڈ کو آف کر دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز نوٹس کریں گے کہ یہاں پر جو کی کیپس ہیں وہ کی بورڈ سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ سسپینڈڈ کی کیپس ہیں اور اگر ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کی بورڈ کی ایک تو لک ہے وہ کافی اچھی آتی ہے اور دوسرا اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں ایلی ڈی لائٹ کافی اچھی شو ہوتی ہیں آپ کے پاس یہاں پر برائٹنس آپشن بھی اویلیبل ہے تو کی بورڈ کی جو برائٹنس ہے اس کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ابھی تک کی جو حالات ہیں ہمارے پاس جو لائٹس ہیں ان کے زیادہ کنٹرول نہیں ہیں میرے پاس ایک اور کی بورڈ بیسے یہاں پر پڑا ہوا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں لائٹننگ ایفیکٹس آپ ایف ٹویلز سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بریدنگ ایفیکٹ اویلیبل ہے آپ لائٹس کو کمپلیٹی آف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور ایفیکٹس اویلیبل ہے لیکن بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ ملٹپل آج ہی بھی لائٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن یہ لائٹس ایک ہی طرح کی ہیں آپ ان کے کلر کو چینج نہیں کر سکتے جو آپ کو پیچھے سے لائٹ ملی ہے آپ کو وہی لائٹ جو ہے اس سے گزارہ کرنا پڑے گا اس کے لائٹس دیکھنے تو یہاں پر آپ کو جو کیبل ملتی ہے وہ بھی نورنرل کالٹی کی ہے اور اوراسی سپیکنگ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے حساب سے اگر آپ انٹری لیول گیونگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر یہاں پر جو کی بورڈ ہے یہ کافی مذہدار فیلنگ دے رہا ہے اور اگر میں لیتا تو میں شاید یہ انٹری لیول کے اوپر ہی خوش ہو جاتا اچھا دوسرا کی بورڈ جو کہ ہماری لسٹ کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں اس کا نام ہے بی ون سکھ زیرو این اور اس کو شامل کرنے کے بیچے ریزن یہ ہے کہ یہ جو کی بورڈ ہے یہ بھی ایک نورمل کی بورڈ یہ ہے سیلیکون والا ہی ہے وہ سارے فسیلٹیز جو کہ آپ کو پچھلے کی بورڈ میں ملی ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں لیکن اس کی جو مین ہائی لائٹ ہے اس میں ایک تو اس کی مٹیلک باڈی ہے تو اس کی بیلڈ کولری تھوڑی بہتر ہے اور دوسری اس کی مین ہائی لائٹ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو سوفٹر کی سپورٹ مل جاتی ہے اور سوفٹر کی سپورٹ کی وجہ سے آپ اپنی جو کی بورڈ کی سپیڈ وغیرہ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اویلیبل ہیں باکس کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ جتنی بھی پروڈکٹ میں اس ویڈیو میں شو کر رہا ہوں ان سب کے لنک سب کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگر آپ ان کو پرچس کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور چیز کلیر کر دوں کہ اے فور ٹیک جو ہے وہ اوفیشل وارنٹی میں آتی ہے ان کی چھ مہینے کی اوفیشل وارنٹی ہوتی ہے اور اگر آپ کا چھ مہینے بعد بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ نارملی سروس کر دیتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر اگر آپ ان باکسنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ان باکسنگ ایکسپیڈینس کافی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ پچھلے والے سے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو مچ پریمیم ایکسپیڈینس مل رہا ہے سائٹ پر یہ پیڈنگ کی گئی ہے اور اس کی بورڈ کا جو ویٹ ہے وہ بھی مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے اس کمپیرد تو دی لاسٹ ون یہاں پر آپ کو ایک کوئی گائیڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی بورڈ میں کوئی گائیڈ نہیں ملی اور اگین وہی کیز اویلیبل ہیں ایکسٹر کیز ملی ہیں لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو کیز ہیں وہ نانمیر والی کیز باکس کے اندر دیکھنے کو مل گئی ہیں اور جو ایکچل کیز ہیں گیمنگ والی وہ آپ کو اس کے اوپر ہی لگی ہوئی مل گئی ہیں اور اگر آپ اس کی لک کی بات کرتے ہیں تو یہ ذرا زیادہ ڈائریکٹ لک ہے میں یہ کہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو رائز بغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور تینوں ہی کی بورڈ جو کہ آج اس لسٹ کے اوپر میں شامل کر رہا ہوں یہ تینوں کی بورڈ ہی وارٹر ریزسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں تو ہلکا پھلکا اگر پانی گرے گا ان کو پرابلم نہیں ہونے والی یہاں پر آپ کو جو کنسٹرکشن ہے وہ میٹل کی دیکھنے کو مل رہی ہے اوکے اوپر سے تو پلاسٹک ہے بھائی کہاں سے میٹل ہے اوکے سوری اوپر سے میٹل ہے بھائی سائیڈ سے بھی میٹل ہے ہماری غلطی تھی یہ کی بورڈ جو ہے مکمل تو آپ میٹل لک میں آتا ہے اور ایک اور چیز آپ نوٹس کریں گے کہ اس کے نیچے جو پیڈز ہیں وہ کافی اچھے ہیں تو یہ مووو نہیں کر رہا ہے اگر آپ اس کو ہلا رہے ہیں تو یہ ٹیبل کو ہلا رہا ہے لیکن یہ آگے سلائیڈ نہیں ہو رہا جو ایک دم کی بورڈ آگے چلا جائے تو گیمنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے اس کو بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں اپنے پی سی کے ساتھ اور اب آپ لائٹنگ ایفیکس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نوٹس کریں گے کہ اس کے اندر بھی ویسے ہی لائٹنگ ایفیکس ہیں لیکن کیونکہ یہ کی بورڈ زیادہ سلائٹ ہے تو آپ کو جو لائٹس ہیں وہ زیادہ واضح طور پر نظر آ رہی ہوں گی فنکشن کے تھو ہم یہاں پر جو لائٹنگ ایفیکس ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں اور اس میں ذرا لائٹنگ ایفیکس بھی زیادہ ہے یہ والا لائٹنگ ایفیکس تو پہلے بھی موجود تھا لیکن جو لائٹس ادھر سیدھر جاتی ہے وہ والا لائٹنگ ایفیکس نہیں تھا آن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this goes from one side to another جو کہ دیکھنے میں ذرا خوبصورت لک پروائیڈ کرتا ہے although I was expecting کہ ان کے اندر ایک سنگل کلر کا لائٹنگ ایفیکس بھی ہو کیونکہ personally I don't like neon لیکن یہاں پر یہ جو کلر ہے اور ان دونوں کیبورڈ کے اندر جو بیک لائٹ ہے وہ کی کیپس کے اندر اتنی بہتر شو نہیں ہوتی لیکن نیچے سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو رات کے ٹائم میں زیادہ مسئلہ نہیں ہونے والا اگر اس کے اگر آپ ٹائپنگ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو کافی حد تک ویسا ہی ٹائپنگ ایکسپیرینس ہے جیسا آپ کو پچھلے کیبورڈ میں دیکھنے کو ملا ہے اوکی بھائی تو یہاں پر میں نے جو سوفٹوئر ہے اس کو فائنلی کنفیگر کر لیا ہے اس کیبورڈ کے ساتھ اور گیونگ کیبورڈ کے اندر جب بھی آپ سوفٹوئر کو کنفیگر کرتے ہیں تو ایک سب سے امپورٹنٹ قسم کی جو چیز ہوتی ہے وہ ماکرو ہوتا ہے اب آپ کو نہیں پتا کہ اگر ماکرو کیا ہے تو بسیکلی اس کیبورڈ کے اوپر اگر میں ایک بٹن پریس کرتا ہوں تو وہ نارملی ایک ہی کام کے لئے استعمال ہوگا لیکن اگر آپ سوفٹوئر کی دیفرنٹ میکرو سیٹ کر دیتے ہیں تو کسی خاص بٹن کو دبانے پر یا کسی خاص بٹن کو دو دفعہ دبانے پر آپ کا ایک خاص میکرو جو آن ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسیکلی ملٹیپل جو کیز ہوتی ہیں وہ اکٹھی پریس ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کسی گیم کے اندر لیٹ سے کوئی کامبو لگانا چاہتے ہیں یا آپ کسی گیم کے اندر کوئی ملٹیپل کیز ہی کٹھی پریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کسی ایک میکرو کے بٹن کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ کیبورڈ ہے وہ میکروز کو آن کر دے گا انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی سیپریٹ میکرو کی دیکھنے کو نہیں مل رہی تو آپ کو اپنے کیبورڈ کے جو پہلے سے موجود بٹنز ہیں انہی میں سے کسی کو میکرو کی یوز کرنا پڑے گا مہنگے کیبورڈ جو کسی بھی اوپر آتے ہیں ان میں میکرو کیز سیپریٹ دی جاتی ہیں اور یہاں پر جو میں مہنگا کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ اس پرائس ٹائگ میں کوئی اور کمپنی یہ فیسلٹی پروائیڈ نہیں کرے گی میں نے اسی لیے ایک ہی کمپنی کے تینوں کیبورڈ نہیں ہے تاکہ میں آپ کو ابھی فیچرز جو ہیں وہ صحیح طرح ایکسپلین کر سکوں آنے والی ویڈیوز میں ہم سنگل سنگل کیبورڈ کو یہ ایکسپلین کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ یہاں پر میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ اس کیبورڈ کی جو میٹل کنسٹرکشن ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر جو فلیکس ہے وہ کافی کم ہے ان فاکٹ اگر میں اس کو زور سے بھی فلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ فلیکس نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اوورال جو ٹائپنگ کا ایکسپیڈینس ہے وہ کافی مزہدار ہو جاتا ہے آپ کچھ بھی ٹائپ کریں وہ کافی اچھا ایکسپیڈینس پروائیڈ کرتا ہے لیکن اگر یہ کیبورڈ بھی پچھلے کی طرح اب میکینکل کیبورڈ نہیں ہے یہاں پر بھی آپ کو میمبرین سوچز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ برے نہیں ہوتے یہ میمبرین میں سب سے اچھے سوچز ہیں لیکن اگلا جو کیبورڈ میرے پاس یہاں پر موجود ہے وہ میکینکل ہے اور میکینکل کیا ہوتا ہے آپ کو پتا لگ جائے گا اوگے بھائی تو تیسرے نمبر کے اوپر جو کیبورڈ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اس کا باکس اتنا بڑا ہے کہ یہ شاید فریم میں بھی پروپرلی فٹنا آئے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ آج کی اس لسٹ کا سب سے مہنگا کیبورڈ ہے اور اگر آپ اگزائٹ پرائسنگ کی بات کرتے ہیں تو آراؤنڈ سیون تھاؤزنڈ کے قریب یہ کیبورڈ آتا ہے لیکن یہاں پر سب سے اوپر ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ انفریڈ میکینیکل سوچز کے ساتھ آتا ہے اور میکینیکل سوچز کیا ہوتے ہیں ابھی تک جو کیبورڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے اندر ایک سیلیکون تھا جس کو جب آپ پریس کرتے ہیں تو وہ سیلیکون آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ریسپونس بھیجتا ہے جس سے اسے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ بٹن پریس ہوا ہے یہاں پر جس طرح لائٹ کا سوچ ہوتا ہے اس طرح ہر کی کے نیچے ایک سوچ ہے جو کہ موجود ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو یوزیبیلٹی ہوتی ہے وہ دوسرے کیبورڈ کے نسبت بہتر ہو جاتی ہے اب یہاں پر جو سب سے پہلی چیز آپ چیک کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کا جو کی ریسپونس ہے وہ 0.2 ملی سیکنڈ ہے ایک نارمل کیبورڈ جو آپ سستہ لے کر آتے ہیں وہ تقریباً 30 ملی سیکنڈ کا ریسپونس دیتا ہے جو کیبورڈ میں نے آپ کو پہلے شو کیا ہے وہ 1 ملی سیکنڈ کا ریسپونس دیتے ہیں اور یہ 1 ملی سیکنڈ بھی پورا نہیں دیتا یہ صرف 0.2 ملی سیکنڈ کا ریسپونس دیتا ہے یعنی کہ جب آپ کی کو پریس کرتے ہیں اس ٹائم میں اور آپ کی سکرین کے اوپر آپ کی کمپیوٹر کو جس ٹائم پہ پتا لگتا ہے کہ یہ بٹن پریس ہو گیا ہے اس میں صرف 0.2 ملی سیکنڈ کا ڈیفرنس ہے جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے 0 لگ اگین وہی چیز ہے یہ انہیں ایک ہی چیز کو کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ ڈبل کلک اس میں ایکسیڈنٹل نہیں ہوگا اور دوسرے کی بوڈز جو تھے وہ وارٹر ریزسٹنس تھے یہاں پر کیونکہ سارے میکینیکل سوچز وارٹر پروف ہیں تو اگر اس پر پانی پڑ بھی جاتا ہے آپ کو پیس آف مائنڈ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوگا دوسرے کی بوڈز کے اوپر آپ کو چار سلیکون کی کیز ملی تھیں یہاں پر جو اوپر والی آٹھ سلیکون کیز ہیں وہ موجود ہے نیون گلیئر سسٹم موجود ہے بیک لائٹ وغیرہ کا سین ہے اس کے علاوہ یہاں پر گیم موڈ آویلیبل ہے جو کہ پہلے بھی موجود تھا اور یہاں پر جو سوفٹ ویئر کے اندر فیچرز ہیں وہ بھی تھوڑے زیادہ ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا سنیریو ہے اور اس کی بوڈ کو یہاں سے اوپن کرنا ہے اس کو اگر میں باکس سے باہر نکالوں تو اگر اس کا جو انباکچنگ ایکسپیرینس ہے وہ پہلے والے سے بھی زیادہ بیٹر ہے یہاں پر آپ کو جو کی بورڈ ہے اس کے اوپر یہ بلڈی کا سائن مل رہا ہے بائی دوئے بلڈی جو اے فور ٹیک کے نام سے کمپنی آتی تھی انہی کیا ہی ایک اور برینڈ ہے گیمنگ کے اندر یہ بلڈی کے نام سے آتے ہیں اور اگر آپ نارمل ایکسیسریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں اے فور ٹیک ہے کسی زمانے میں اے فور ٹیک کا ویب کیم بہت بکا کرتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے اور انبوکسنگ ایکسپیرینس میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پر جو کی کیپس ہے وہ آٹھ ہے اس کے علاوہ جو کی بورڈ ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہمارے پچھلے والے کی نسبت ذرا زیادہ ہے فردر ان دا باکس آپ کو ایک کوئی سٹارٹ گائیڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کو ہم زیادہ یوز نہیں کریں گے کیونکہ ہم پہلے سے سافٹر وغیرہ کو انسٹالل کر چکے ہیں اور اس کی بورڈ کی اگر آپ بیلڈ کالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ فل میٹل کنسٹرکشن میں آرہا ہے یہاں پر آپ کو اپنے ہاتھوں کو ریسٹ کرنے کے لیے جو ریسٹ پیڈ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ ہے ایک پورا مکینیکل کی بورڈ اور مکینیکل کی بورڈ کو ٹائپ کرنے کا مزہ ہی الگ ہے مکینیکل کی بورڈ زیادہ سونے کی طرح ہے مطلب جو بندر آٹھ نوٹ دس گھنٹے لگاتار سوتے ہیں تو انہی کو پتا ہے کہ اس کا کترہ مزہ ہاتا ہے تو اس کا وہ حساب ہے یہ نیند کی طرح ہے جو زیادہ سوتے ہیں ان کو پتا ہے کیبل جو ہے وہ یہاں پر بریڈ دی گئی ہے تو نارمل کیبل نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس کیبل کے اوپر یہ بریڈنگ کی گئی ہے تاکہ آپ کو میکسیمم کالٹی مل سکے آپ امیر کے بچے ہیں آپ نے اتنے سات ہزار پیا کی بورڈ پر خرچے آپ کو میکسیمم کالٹی ملنی ہی ہے اس کی لائٹ کیوں نہیں آن ہوئی اوکے ڈرائیور سیٹ اپ ہو رہے ہیں آئی ٹھنک ڈرائیور سیٹ اپ ہونے کے بعد یہ لائٹ آن کرے گا اوکے لائٹس آن ہو گئی ہیں بھائی یہاں پر جو کی بورڈ ہے اس میں آپ برائٹنس وغیرہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ کو وہی نیون لائٹنگ ایفیکٹ دیکھنے کو بلتا ہے تو ہر کی بورڈ کی جو کی ہے اس کے نیچے سیپرٹ لائٹنگ موجود نہیں ہے اور یہ میں بار بار بتا رہا ہوں اس سے بھی مہنگے کی بورڈ جو آتے ہیں وہ ہر ایک کی کے نیچے آپ کو آر جی بھی لائٹ دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ہر ایک کی کو سیپرٹی کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر آئی گیس وہ فیسلیٹی اویلیبل نہیں ہے سوفٹر کے اندر بھی آپ کو جو بٹنز ہیں ان پر آپ کو پروفائلز دیکھنے کو مل رہی ہیں تو آپ جس پروفائل کو یوز کرنا چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر جو کیز ہیں وہ مکینیکل کیز ہیں اور ان کیز کو میں آپ کو چیک کرانا چاہوں گا بیکاوز یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ گیمنگ کے اندر آنا چاہتے ہیں یا ان جنرل اگر آپ کو ایک اچھا کی بورڈ چاہیے تو آپ کے لئے جو مکینیکل کی بورڈ ہے وہ واقعی ریولوشنری ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو یوز نہیں کیا تو بھائی آپ ایک بہت بڑی چیز کو مس آؤٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر میں ایک کی کو ریموف کر کے دکھاتا ہوں آپ غور کریں گے کہ یہاں پر آپ کو سلیکن دیکھنے کو نہیں مل رہا بلکہ اس کی جگہ پر ایک بقاعدہ طور پر سوچ دیا گیا ہے تو یہ بقاعدہ طور پر جو لائٹ سوچز آتے ہیں انہی کی طرح کا ایک سوچ ہے جس کو آپ پریس کر رہے ہیں اور اس کے اندر انفرائٹ کو یوز کیا گیا ہے تاکہ آپ کو جو سپیڈ ہے وہ بہتر دیکھنے کو مل سکے اور میکینیکل کی بورڈ کا نارملی ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کیونکہ یہ ایکچول میں بٹن دوتے ہیں جب وہ ان کو پریس کرتے ہیں ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ بڑا مزیدار نکل کر آتا ہے اور آپ کو فیڈ بیک بہت اچھا آتا ہے تم کوئی بھی چیز اگر ٹائپ کرتے ہیں می نیم ایل بلال اور ایک اور چیز جو کہ میں نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ ہے جب بھی آپ میکینیکل کی بورڈ کو یوز کرتے ہیں تو کوئی بھی میکینیکل کی بورڈ ہو یہ والا نہیں کوئی بھی میکینیکل کی بورڈ ہو تو اس کا جو ساؤنڈ ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ دیفنیٹلی افیکٹ ہوتی ہے اور جتنے بھی بڑے گیمرز ہیں یا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر ٹائم اپنے کی بورڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی انہیں ہمیشہ اپنے سامنے ایک میکینیکل کی بورڈ رکھا ہوتا ہے ان فاکت میرا جو کمپیوٹر میرے آفس میں دوسرے میں پڑا ہوا ہے اس کے سامنے بھی جو کی بورڈ ہے وائٹ کلر کا وہ شاومی کا ہے اور وہ بھی یہی خاصیت کے ساتھ آتا ہے کہ وہ ایک میکینیکل کی بورڈ ہے اب اس کی بورڈ کی اگر آپ بیلڈ کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو مجھے بیلڈ کوالٹی کافی زیادہ پسند آئی ہے آپ کے پاس لائٹنگ ایفیکٹس آویلیبل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ اگر اس کی سوفٹرے میں جاتے ہیں تو آپ الٹرا کور بغیرہ کو سیٹ کر سکتے ہیں کچھ خاص میکرو سیلیکشنز کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک پروفائل موجود تھی اس میں آپ میکرو سیٹ کر سکتے تھے اس میں آپ ملٹیپل پروفائل بنا سکتے ہیں تو آپ ایک گیم کے لیے ایک پروفائل بنائیں گے دوسری کے لیے آپ کوئی اور بنا سکتے ہیں آپ کو صرف اس کو چینج کرنا پڑے گا سپر کومبو یہاں پر اویلیبل ہے ایک چیز جو کہ مجھے آپ کو مسنگ لگ رہی ہے وہ لائٹ کا کنٹرول ہے اور اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر ذات جو لائٹ کے کنٹرول ہیں وہ وہی ہیں جو کہ آپ کو کی بورڈ کے اوپر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو تین بیسک لائٹ کنٹرول ہیں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اس کے اندر زیادہ ہوں گے باقی وہی فیچرز ہیں جو کہ آپ کو دوسرے کی بورڈ پر مل رہے تھے تو گیم موڈ یہاں پر اویلیبل ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ان کی بورڈ کے ریلیٹیڈ آپ کے کیا اوپینینز ہیں پرسنلی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو زور آئیں اس چینل کے اوپر کیونکہ آج کل بھائی ہم چلے ہوئے ایکسپیرمنٹ موڈ کے اندر ہم نے پہلے ویوو والا ایکسپیرمنٹ کیا ہے آج یہ حرکت کی ہے تو بتائیے گا آپ کو یہ سارا کیسا لگا ہے اور اگر آپ کو یہ خریدنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو لگات ہوگی دس اس بلال سیننگ آف اللہ حافظ